بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے چال نمیریکل ہم نے اس کے پڑھ لیئے تھے اب نمیریکل نمبر 5 شروع کرتے ہیں تو سب سے چل اس کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ On reaching of top of a slope 6 meter high from its bottom A cyclist has a speed of 1.5 meter per second Find its kinetic energy and potential energy of the cyclist The mass of a cyclist and his bicycle is 40 gram کہتے ہیں کہ ایک سیکل سوار ہے جو ایک سلوپ ایک دھلوان کے اوپر پڑھتا ہے جس کی بلندی بتائی گئی ہے وہ 6 meter ہے اور اس وقت اس کی speed جو ہے وہ 1.5 meter per second ہے تو اس چلتے ہوئے سیکل کی یا سیکل سوار کی آپ نے ایک تو kinetic energy find کرنی ہے پھر جب وہ اس کے ٹاپ پر پہنچ جاتا ہے پھر آپ نے اس کی potential energy بھی find کرنی ہے اور سیکل کا اور اس سوار کا جو total mass ہے وہ ہے 40 kilo gram چلیں جی سب سے پہلے ہم اس کا data range کر لیتے ہیں کہ ہمیں height بتائی ہوئی ہے h is equal to 6 meter initial velocity یا velocity آپ کہہ سکتے ہیں وہ 1.5 meter per second ہے ہم پر slow بنائی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی kinetic or potential energy آپ نے find کرنی ہے تو سب سے پہلے kinetic energy کا formula لگاتے ہیں kinetic energy کا formula ہے half mb تسکیر یہاں پر m کی value ہے 40 v کی value ہے 1.5 پہلے آپ 1.5 تسکیر کھولیں گے اور 2 اور 40 کی cutting کریں گے 20 تو ان دونوں کو multiple eye کریں گے تو 45 جول kinetic energy آ جائے گی اس کے بعد آپ potential energy کا formula لگیں گے potential energy کا formula mgs m کی value 40 اور g value 10 اور cash value 6 ان تینوں کو بھی آپ multiply کریں گے 2400 potential energy آ جائے گی اس کے بعد آتے ہیں numerical number 6 پر numerical number 6 statement ہے یہاں سے ہم دیکھ لیتے نظر numerical number 6 موٹر موٹر بوٹ مووز ایک سٹیٹی سپیڈ آپ 4 میٹر پر سیکنڈ کہ ایک بوٹ ہے کچھ جس کی اوپر آپ نے دیکھو گا انجن یا موٹر لگی ہوتی ہے اس کی ایک سپیڈ ہے رفتار ہے وہ ہے 4 میٹر پر سیکنڈ وٹر ریسٹنس ایکٹنگ آن اٹ کو فوس کا نام بھی دے سکتے ہیں وہ ہے 400 نیوٹر کلکولیٹ دا پاور آف اٹھ انجن کہ اس کے انجن کی آپ نے پاور فائم کنی ہے کہ وہ کس کے برابر آئے گی تو اب اس کو لکھتے ہیں دیٹا لکھتے ہیں تو یہاں پر سپیڈ آف بوٹ جو ہے وہ 4 میٹر پر سیکنڈ ہے فوس ہمیں بتائی ہوئی ہے 400 نیوٹن کی پاور آپ نے پاور کا فارمولا ہوتا ہے و آف اب یہاں پر و تو نہیں ہے و سے مراد یہاں پر ورک دن ہی ہے تو اس کا فارمولا لگا دیتے ہیں و is equal to f s کے برابر تو یہاں پر و کی جگہ پر f لکھیں گے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اگر ہم f کو الگ کر لیں s over t کو الگ کر لیں تو ایک فارمولا بن رہے ہے v is equal to s over t جہاں پر s over t ہے وہاں پر v لگا دیتے ہیں اب f کی ویلیو ہے ہمارے پاس 4,000 v کی ویلیو ہے 4 ان دونوں کو آپ سے ملٹیپلائی کریں گے تو 16,000 و یہ پاور آ جائے گی اگر اس کو کلو و میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو 3,0 کے جگہ پر آپ نے کلو لگا دے رہے ہیں تو یہ بن جائے گا 16,000 کلو و پاور آ جائے نمیرک گلاغ کو 300 نیوٹن کی پورس لگا کر 50 میٹر تک اس کو کھینجتا ہے ٹائم اس کو لگتا ہے 60 سیکن اس گلاغ کو کھینجتے ہوئے اس کی پاور کتنا لگی یہ آپ بتا ہیں دیٹا رنج چلیتے ہیں کہ فٹ کیمت ہے 300 ٹائم ہے 60 سیکن اور ہائٹ جو ہے وہ 50 میٹر یا distance آپ اس کو کہا سکتے ہیں فارمولا لگاتے ہیں پاور کا فارمولا w is equal to t تو اوپر ورک جو ہے اس کو چینج کریں گے اس کے فارمولے میں ورک ہوتا ہے f ڈاٹ s کے برابر over t آجائے گا اب یہاں پر آپ f کو چینج کر سکتے ہیں h کیونکہ distance ہے اس سوال کے data کے مطابق اس کا نام بدل سکتے ہیں آپ تو فارمولا پاور کا بن جائے گا t is equal to f h over t آجائے گا اس کے بعد next چلتے ہیں calculation کی طرف اس کی تو اس میں تمام ویڈیو پوٹ کریں f s اور h t یہ آ جائے گا اس میں آپ نے ویڈیو پوٹ کر دی ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 300 multiple 50 و 60 بالکل ٹاپ میں آپ دیکھیں گے ان تینوں کی آپ پس میں کٹنگ کرتے ہیں تو پاور ہمارے پاس آ جائے 250 وار برابر اس کے بعد آ جاتے ہیں امریکہ نمبر ایٹ پر کہتے ہیں کہ ایک شیفت جو ہے جس کا ماس 50 کلو گرام ہے وہ ایک ٹیڑھی ہے اس کے پچیس ٹیپ 20 سیکن کے اندر ہی پھلانتا ہے یا اس کو پراس کرتا ہے اس کی پاور فائن کرے ایچ ٹیپ 16 سینٹی میٹر ہے کہ اگر اس کا ہر چپ جو ہے وہ 16 سینٹی میٹر کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا بناتے ہیں اس کا بھی سب سے پہلے ہم آجائے گا 50 کلو گرام ٹائم ہے 20 سیکن نمبر اف چپ جو ہے وہ 25 سیکن ہے یہاں پر ہائٹ جو ہے وہ 16 سینٹی میٹر میں بدلتے ہیں تو 100 پر ڈیوائی کریں گے تو 0.16 میٹر آجائے اب ٹوٹل ڈیسینٹ آپ نے فائن کرنا ہے کہ جتنا نمبر آپ سٹیپ ہیں اور جتنا ایک سٹیپ کی ہائٹ ہے ان دونوں کو آپ سے ملٹی پلائے کر تو 25 ملٹی کریں گے اس کے بعد ہائٹ جو آجائے گے ہمارے پاس وہ 4 میٹر آجائے گی اب پاور کا فارمولا لگا دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا و آور ٹی و کی جگہ پر آپ آئی فیس لکھیں گے اس کے بعد اس کی ویلیو کوٹ کریں گے ایف کو آپ نے تبدیل سائز ہمارے پاس 20 سیکن تھا ان تمام کی کٹنگ کریں گے تو پاور جو ہے ہمارے پاس وہ آجائے گی 100 و کے برابر اس کے بعد نمیرکہ نمبر نائن پر چلتے ہیں کہ کلکولیٹ دا پاور آفا پاپ آفا 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 اگر وہ 200 کلو گرام پانی کو 6 میٹر کی بلندی تک لے کر جاتا ہے 10 سیکن پھر آپ پاور فائن کریں کس کے برابر آئے گی ماس جو ہے وہ ہے 200 کلو گرام ٹائم ہے 10 سیکن اور ہائٹ جو ہے اس 6 میٹر آجائے گی پاور کا فارمولا لگ ہے کے برابر فارمولا بن جائے گا پاور کا ایم جی ہے ٹو ٹ ان تمام کی ویلیو پوٹ کریں 200 ملٹی پی پی ٹین ملٹی پی پی ٹی ڈی ڈی آجائے گا ٹین اس کی کٹنگ کریں گے تو دیکھیں ٹین کے ساتھ ٹین کینسل کرو 200 پس اس کے ساتھ ملٹی لیکٹر شتری کے سمجھ آگیا ہوگا اس کے حوالے سے کوئی بھی کوشن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں شکریہ